یا لی میری مریت پر میلا حق کھانے والے نہ آئیں یا لی میری مریت پر میلا حق کھانے والے نہ آئیں الحمدللہ اللہ لذی حدانا لہذا وما کنن لنہتدیا اللہ اللہ ان حدان اللہ لقد جاعت رسل ربنا بالحق اقلات و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین العبد المعید والرسول المسدد النبی المحزب والصفی المقرب الحبیب المنتجب والأمین المنتخب صاحب الدین والاسلام والہل والحرام والصلاة والسیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والفضل والحسان والحق والبیان والکتاب والقرآن النبی الامی القرشی المکی المدنی حاشمی المطلبی محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابل قوسم محمد وعلا لبیتہ الطیبین الطاہرین المقومین المقلومین المنتخبین المنتجبین وَلَا عَنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ عَجْمَعِينَ مِنَ الْعَنْ اَلَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اللَّهُمَّ الْعَنْ قَاتَلِيكَ فَاطِمَةَ الظَّهْرَى اللَّهُمَّ الْعَنْ جِبْتَ وَالتَّاغُوْجِ اما بعد فقط قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعْلَى فِي مُحْكَمِ کِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفِرْقَانَهِ الْحَمِيدِ وَخِطَابِهِ الرَّشِيدِ وَقَوْلَهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اَمْ يَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلَى مَعْتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ایک صلوات بجے محمد وَاللَّهُ اللَّهُمَّ صَلیح محمد وَالِهِ مَحْمَادِ ادھانے گرام قدر برہ درانی ایمانی شیعانِ سرکارِ حیدرِ کررار محمد اران سرکارِ سیدِ ابرار مسلسل خدوِ فدق کے عنوان سے ایک گفتگو آپ کے خدمت میں جاری اور ساری ہے جس کی آج یہ تیسری تقریر آپ اس مقدس و متبرک آستانے میں سمات فرمانے جا رہے ہیں گزشتہ مجالس میں میں نے آپ کے خدمت میں یہ بیان کرنے کی سعادت اور شرف حاصل کیا کہ شہزادِ معصومِ عالمیان صدقِ طاہرہ بطولِ عذرہ اللہ 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 محمد اللہ 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 Making اللہ 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 یہ اسی کا کمال ہے کہ جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہوگا بلکہ یہ تو میں نے سامنے کا جملہ کہہ دیا کہ گھر میں قرآن نازل ہوا شہزادی کی حقیقت لیلت القدر سے بھی بلند ہے لہذا اللہ نے لیلت القدر کے لئے کہا کہ انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن وہ ہے جس میں کائنات کا ہر علم سمٹا ہوا ہے ہر علم ہر خوشک ہر تر والا رد میں والا یابس اللہ فی کتاب مبین ہر خوشک و تر قرآن میں موجود یعنی جو پوری کائنات کے علوم کو عالمین کے علوم کو اپنے اندر سمیٹے اسے قرآن کہتے ہیں اور جو قرآن کو اپنے اندر سمیٹ لے اسے زہرہ کہتے ہیں بطول کہتے ہیں اس لیے کہ لیلت القدر میں قرآن نازل ہوا ہے تو پھر لیلت القدر قرآن سے بڑی حقیقت کا نام ہے بھئی آپ یہاں بیٹھے میں ہیں عزا خانے میں تو یہ کہا جائے کہ صاحب کہاں بیٹھے ہیں آپ عزا خانے میں تو آپ آپ کا جتنا بھی یہ جو جسم ہے یہ حیولہ اور پورٹریٹ ہے وہ جتنے بھی ایریے میں آ جائے اس عزا خانے سے بڑا نہیں ہے بلکہ آپ جہ سے نہ جانے کتنے یہاں آکے بیٹھ جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ عزا خانے کی چار دیواری اور عزا خانے کا ایریہ بہرحال آپ سے بڑا ہے تب تو آپ اس کے اندر آئے اللہ کہہ رہا ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات چھوٹی ہے جو قرآن میں آ گئی اور قرآن لیلت القدر میں آ گیا مجھے رہے ہیں یعنی لیلت القدر اس حقیقت کا نام ہے جو قرآن سے بھی زیادہ بلند ہے اسی لیے یہ کہا وما آدراکا ما لیلت القدر تم کیا جانوں تم ادراک نہیں کر سکتے کہ لیلت القدر کیا ہے یہ خطاب سرکارِ رسالت معاف سے ہو رہا ہے بتایا ہمیں وہ آپ کو جا رہا ہے انہا خطاب سرکارِ رسالت معاف سے کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ شہزادی نے توحید کے فلسفے کو بیان کیا میں چاہتا یہ ہوں کہ ذرا سا گفتگو بہت زیادہ سقیل اور مشکل نہ ہونے پائے اس جملے کی تشریف میں نے چھوڑ دی تھی کیونکہ کل دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں تھی آج یہی سے بات شروع کر رہا ہوں ماشاءاللہ پڑھے لکے افراد میرے سامنے علماء کرام بیٹھے ہیں ہمارے محلاللہ غلام ابباد صاحب اور اب تشریف فرما ہے سرکار بیٹھے ہیں یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں نوجوان بھائیوں کے لئے عرض کر رہا ہوں بی بی نے توحید کا جب فلسفہ بیان کیا کائنات کا کوئی بھی انسان کسی بھی موضوع پر گفتگو کر لے توحید پر وہ کبھی بھی مکمل اور مفصل گفتگو نہیں کر سکتا سب سے مشکل ترین موضوع ہے توحید آپ نے کبھی کسی ذاکر کو نہیں دیکھا ہوگا وہ معرفت نورانیہ کی بات کرے گا معرفت کی بات کرے گا مگر توحید پر اگر پورا عشرہ پڑھ دے تو یہ اس کے بس کی بات نہیں ذاکر اور خطیب کو چھوڑ دیجئے علماء اور مراجع کرام توحید پر مکمل اور مفصل گفتگو کر ہی نہیں سکتے ہو ہی نہیں سکتی اس لیے کہ اگر وہ بیچ میں اپنی کوئی منطق بیان کریں گے تو معصوم فرماتے ہیں یہ تمہاری عقل کی خلقت ہے تم نے اپنی عقل سے یہ چیز سوچی تو بیان کی ظاہر ہے کہ جب یہ تمہاری عقل کی خلقت ہے تو خلقت سے خالق کو نہیں سمجھا جا سکتا مخلوق سے خالق کا ادراک نہیں ہو سکتا کائنات میں صرف چودہ ہیں جو توحید پر گفتگو کر سکتے ہیں صرف چودہ ہیں بیٹا ٹھیک ہے ایک طرف بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ کائنات میں صرف چودہ ہیں جو توحید پر گفتگو کر سکتے ہیں کوئی اور توحید پر لبکشائی نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ اس کے نور سے سادر ہوئے لہذا یہ جانتے ہیں کہ وہ خالق کن معنوں میں ہے خلاق کن معنوں میں ہے احسن الخالقین کن معنوں میں احسن الخالقین کن معنوں میں اللہ خالق ہے اللہ رازق بھی ہے اللہ رب بھی ہے یہ سارے اس کے اسماء ہیں اسماء وہ جو کہ اس کی صفت سے تعلق رکھتے ہیں حالانکہ یہ جو صفت سے جو اسماء تعلق رکھتے ہیں وہ آئین ذات نہیں ہیں یعنی آپ خالق خالق کہ کے اسے نہیں سمجھ سکتے میں تھوڑا سا آپ کو ذرا سا ایک روش پر لے کے چلنا چاہتا ہوں آپ خالق کہ کے یہ کہیں کہ کون اللہ جو خالق ہے بات تمام ہو گئی نہیں ہو سکتی کون اللہ جو رازق ہے بات تمام ہو گئی نہیں ہو سکتی کون اللہ جو رب العرباب ہے بات تمام ہو گئی نہیں ہوئی نہیں ہوئی یہیں شاید میں نے کسی مجلس میں کبھی بیان کیا ہے کہ یہ ننیانوے اسماء حسنہ جو پروردگار عالم کے ہیں یہ ہمارے سمجھنے کے لئے ہماری عقل کے مطابق ہماری فہم کے مطابق ورنہ یہ خالی اس کے ننیانوے اسماء حسنہ نہیں ہیں بلکہ اس کے بہت سے نام ہیں ایک دعا جوشن کبیر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جوشن کبیر میں سو فصلیں اور ہر فصل میں اس کے دس نام ہیں معصوم نے یہ دعا تعلیم کی جوشن کبیر سو فصلیں ہر فصل میں اس کے دس نام سو کو اگر آپ دس سے ملٹیپلائی کر دیں تو کتنا ہوا ایک دعا میں خالی ہزار نام مل رہے ہیں ایک دعا میں ہزار نام یہ کمال کون دے سکتا ہے دنیا کو جو خود کمال مطلق ہو جو اوپر سے نیچے تک کمال ہی کمال ہو وہی تو یہ بات کرے گا کمال کی بات کمال ہی کر سکتا کوئی پست انسان کسی بلند کے بارے میں نہیں بتا سکتا بلندی سے بلندی کو پوچھا جائے گا بلندی سے بلندی کو سمجھا جائے گا بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے اگر میں اس میں چلا گیا تو گفتگو پوری اسی کی نظر ہو جائے مجھے صرف ایک جملے کی وضاحت کرنی ہے اللہ خالق ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے کسی کو خلق کیا تو خالق ہوا وہ اپنی ذات میں خالق ہے وہ کسی کو خلق نہ بھی کرتا تب بھی وہ خالق تھا سمجھنے کی کوشش کیجئے توحید کا فلسفہ کیا ہے وہ رازق ہے اپنی ذات میں اس کے صفات اس کی ذات کی طرف متوجہ کرتے ہیں وہ اپنے صفات میں اپنے آپ میں اس کی ورچو ہے اس کی کوالٹی ہے کہ وہ رازق ہے کوئی رسل لینے والا ہو یا نہ ہو مگر وہ رازق ہے وہ ہی ہے وہ ہنان ہے وہ منان ہے وہ دیان ہے وہ برہان ہے کوئی اس سے کلام کرنے والا ہو یا نہ ہو مگر وہ متقلم ہے یہ صفاتیں اس کی اینِ ذات ہیں اینِ ذات ہیں تو شہزادی فرماتی ہے کہ اس اللہ نے بہت توجہ سے ترجمہ سنیے گا اس اللہ نے ہر شئے کی ابتدا کی حالانکہ اس سے پہلے کوئی شئے نہیں تھی نہیں میں آپ کو نہیں کہوں گا کچھ میں سمجھائی نہیں پایا میں نے تو صرف ترجمہ کر دیا حالانکہ جو گیرائی اور گہرائی عربی زبان میں ہے وہ ترجمہ میں بھی نہیں آسکتی مگر ترجمہ بھی اپنے آپ میں سقیل ہے کہ وہ اللہ ہر شئے کی ابتدا کرتا مگر اس سے پہلے کوئی شئے نہیں ہوتی انسان اتنی ترقی کر چکا آج سائنس نے کتنی ترقی کر دی ابھی اور آگے بڑھے گی سائنس ترقی پہ ترقی ہو رہی ہے کتنی ترقی کر دی سائنس کہا کہا تک بات پہنچ گئی مریخ تک پہنچ گئی اسپیس تک پہنچ گئی خلا تک پہنچ گئی نہ جانے سائنس کی کون کون سی برانچز وجود میں آگئی پہلے تو ہم نے اپنے بچپنے میں ایک ہی بائیلوجی کا نام سنا تھا اور اس کے بعد وہ بہتے بہتے صاحب پتا چلا کہ وہ بائیو ٹکنالوجی بھی ہو گئی ہے اور مایکرو بائیلوجی بھی ہو گئی ہے اور یہ بھی ہو گیا پہلے ہم صرف اتنے ہی سمجھتے تھے کہ یہ کمپیوٹر ہوتا ہے آگے بہتے بہتے پتا چلا کہ نہیں صاحب اس میں تو بہت زیادہ ورجنس ہیں تو یہ ایک اپنے آپ میں برانچ ہے بہتی جا رہی ہے جیسے جیسے ترقی ہوتی جا رہی ہے یہ انسان کا دماغ مگر انسان جس چیز کو بناتا ہے ایسا نہیں کہ انسان میں خلق کرنے کی صلاحیت نہیں اس میں بھی ہے آپ دو جائیں صاحب یہ کیا کہ مانے کہا جی آرہ کیا کہ دیا بھائی اب کیا ہوا اگر کامران صاحب دیوار کے سہارے سے بیٹھ گئے ہیں مگر بات تو ہے نا عدب میں کہا جاتا بھائی اس شیر کے خالق ہیں یہ کیا مطلب کہ شیر ان کی اندیت میں تھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان کی فکر کیا ہے ان کا تخیل کیا ہے ہمیں تو بھائی لفظوں کا معاملہ معلوم تھا میں چاہتا ہوں اسی آسانی سے میں آپ کو سمجھا لے جاؤں کہ انسان بغیر کسی شیر کے دوسری شیر کو خلق نہیں کر سکتا ہر انسان میں کہی نہ کہی کوئی نہ کوئی پوئیٹ چھپا ہوا ہے کسی کا ظاہر ہو جاتا ہے کسی کا نہیں ہوتا مگر ہر انسان میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے مگر وہ شیر کو اسی وقت خلق کر سکتا ہے جب الفاظ موجود ہوں گے کیا عرض کر رہا ہے بھائی جب الفابیٹس ہوں گے جب لفظ ہوں گے تب ہی تو شیر بنے گا ورنہ فکر اندری رہ جائے گی الفاظ کچھ نہیں ہیں الفاظ فکر کے ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے انسان زبان کو رائج کرتا ہے وہ زبان اردو ہو یا فارسی ہو یا کوئی سی بھی ہو تو وہ جو زبان رائج ہوتی ہے اور الگ الگ علاقے کے حساب سے ایکسینٹس بھی بدلتے رہتے ہیں چاہے وہ انگلیش ہو جب تک کہ حروف نہیں ہوں گے الفابیٹس نہیں ہوں گے لفظ نہیں ہوں گے تب تک کیا وہ یہ کام کر سکتا ہے زبان کچھ نہیں ہے اپنی فکر کو دوسرے انسان تک منتقل کرنے کے ایک میڈیم ہے جسے زبان کہتے ہیں میں دیکھیں لنگویسٹکس میں نہیں جانا چاہتا اور میں نہیں چاہتا کہ بہت زیادہ وہ ہو جائے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کچھ ہوگا تو اس سے وہ شیع بنے گی کمپیوٹر نے انسان کو حیران کر دیا انفارمیشنز کا ایک سمندر ہے کمپیوٹر کہاں یہ ساری انفارمیشن ہیں موجود ہوتی ہیں کمپیوٹر کے کس حصے میں آپ سب بہتر جانتے ہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں سی پی او میں سی پی او کیا ہے کازہ سنٹرل پروسسنگ یونٹ ہے اس میں کیا ہوتا بھائی کہ اس کو بالمختصر اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ کمپیوٹر کا دماغ ہے برین آف کمپیوٹر سی پی او کہلاتا ہے ساری انفارمیشنز ریڈ ایکسز میموری بھی اسی میں ہوتی ہے ریڈ اونلی میموری بھی اسی میں ہوتی ہے ریم بھی اسی میں ہے روم بھی اسی میں ہے ساری چیزیں موجود ہیں انفارمیشن کے لیے مگر یہ بنایا تو انسان نے ہے نا یہ صحیح ہے کہ کمپیوٹر کے دماغ میں انسان کے دماغ سے زیادہ انفارمیشن موجود ہے مگر اس کمپیوٹر کے دماغ کو بنانے والا بھی تو انسان کا دماغ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں یعنی کیا مطلب ہوا بہت توجہ رکھیے گا میں اپنی منزل کے طرف رہا ہوں شاید میں اس سے زیادہ آسانی سے میں نہیں سمجھا سکتا اور ایکسپلین نہیں کر سکتا اپنے آئیڈی آس کو اور اپنے تھوٹس کو اور اپنے ویوز کو بھائی پوری توجہ عزیز آنے گرامی یعنی کیا مطلب یہ کمپیوٹر بنا کسے انسان کے دماغ میں ایک چیز تھی کہ کچھ ایسا بنایا جائے جس میں سالوں کی انفارمیشن موجود ہو پوری پوری فائل موجود ہو اتنی موٹی موٹی لے کے ٹہلنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ڈسک میں آگئی ایک سیڈی میں آگئی ایک پینڈرائیز میں آگئی ترقی پہ ترقی ہوتی رہی مگر بنایا کس نے انسان نے بنایا انسان نے بنایا کیا کمپیوٹر ایسا ہی بن گیا اما جب تک لوہا موجود نہ ہو پلاسٹک موجود نہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں یہ اشیاء موجود نہ ہو کیا کمپیوٹر وجود میں آ سکتا ہے یعنی شہ سے شہ بنا سکتا ہے انسان مگر بی بی کہہ رہی ہے اللہ میں اور بندوں میں یہی فرق ہے کہ جو شہ سے شہ بنائے وہ انسان ہوتا ہے اور جو لا شہ سے شہ کو وجود دے میں کیا کہہ رہا ہوں اسے ایک جملہ ہے سوچیئے ایک جملہ ہے بی بی کا مگر اپنے اندر پورا انسیکلوپیڈیا ہے ابتدعال اشیاء لامن شین کانا قبلہا میں نے تو نہیں دیکھا کسی دنیا کے عدب میں کہ کسی نے خدا کی ایسی تعریف کی ہو ایسی توصیف کی ہو ایسی حمد کی ہو کہ اس اللہ نے شہ کو خلق کیا مگر کب خلق کیا جب کوئی شہ موجود نہیں تھی کوئی شہ کے معنی یعنی چیز اس نے کسی بھی چیز کو بنایا اس سے پہلے کوئی چیز موجود نہیں تھی اس نے پہاڑ بنایا تو پہاڑ بننے سے پہلے کوئی پہاڑ موجود نہیں تھا اے اے اس نے دریہ بنائے تو دریہ بننے سے پہلے کوئی دریہ موجود نہیں تھا یعنی کوئی شہ نہیں تھی اس نے شہ کو وجود دیا اور دیکھئے آج آرکیٹیکچر نے کتنی ترختی کر لی پہلے بھی بہت زیادہ آرکیٹیکچر ایڈیوانس تھا ایسی بات نہیں ہے آج ہی نہیں ہے پہلے بھی لکھنوں میں بڑے مام بڑے کی مثال چھت جو ہے وہ بغر پلر کے یہاں اتنی سی چھت بغر بیم کے نہیں ہو پائی چلیے پلر نہیں بنائے گئے کہ جنگہ کون گھیرے مغل مسجد میں ابھی آج میں گیا تھا وہاں تو پلر بھی ہے کیونکہ وہ پرانا ارکیٹیکچر تھا پلر کے ذریعے روک لیا انہوں نے لیکن یہاں انہوں نے اتنا بڑا حال اب یہاں پلر بھی لگا دیں گے تو زاکر کہاں سے دکھائی دے گا لہذا پلر نہ لگا ان کا کوئی بات نہیں بیم لگا دیتے ہیں بیم لگا کر کے وزن کو باڑ دیں گے تو لہذا ایک بیم ادھر لگا دیا ایک بیم ایسے ہو گیا ایک بیم ایسا اس پر چھٹک گئی مگر بڑے مام بارے کی جو چھت ہے اس میں نہ کوئی بیم ہے نہ کوئی پلر ہے اور ایسے نہ جانے کتنے ہول آ جائیں ہاتھی تک دوڑایا گیا اس پر مگر چھت ادھر سے ادھر نہیں ہلی کیا کمال تھا اس زمانے کا ارکیٹیکچر ایک انگریز آیا اس نے دیکھا اس انگریز انجینئر نے دیکھنے کے بعد کہا یہ تو غضب ہے یہ چھت کسی ٹکی بھی ہے بھائی بغیر پلر کے بغیر بیم کے تو اس نے ایک مددہ ریسرچ کرنا شروع کی اس نے کہا یہ اگر روشندان اور وینٹی لیٹرز بند کر دیے جائیں تو یہ چھت گر جائے گی یعنی یہ جو وینٹی لیٹرز ہیں ان میں ہوا کے جال پچھت روک دی گئی سوچی آپ غور کی تھی ہوا کے جال پچھت کو روک دیا تو یہ ارکیٹیکچر ہے مگر اتنا ایڈوانس ارکیٹیکچر تھا اس کے باوجود آپ جب لکھنو میں جائیں گے یا کہیں بھی اگر آپ دیکھیں پرانی عمارتوں کو تو اس کے سامنے آپ کو اس کا رپلیکہ بھی نظر آئے گا کہ ویسا ہی کوئی گیٹ بنا ہوا ہی سامنے یہ کیا بنا ہے کہ بادشاہ پہلے نمونہ بنواتے تھے تاکہ دیکھا جائے کہ کیسا بنے گا تب اس کو پاس کرتے تھے آج کیا ہو رہا ہے آج آرکیٹیکٹ نقشہ نویز کاغذ پہ وہی نمونہ بنا دیتا ہے کمپیوٹر کے ذریعے آٹوکائٹ کے ذریعے وہ نمونہ نکال دیتا ہے شہزادی کہتی ہے کہ اللہ نے چیزوں کو خلق دیا جبکہ کوئی چیز اس سے پہلے موجود نہیں تھی اور اس نے جو کچھ بھی بنایا بغیر کسی نمونے کے بنایا آئے 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 کوئی نمونہ نہیں تھا یہ نہیں کہ آدم سے پہلے ایک رپلکہ آدم کا بنایا ہو اس کے بعد آدم کو الگ سے خلق کیا ہو یہ نہیں وہاں تو عالم یہ ہے کہ بغیر کسی نمونے کے بغیر کسی مثال کے چیز بن رہی ہے آج آپ سنیے جو بات ہے میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جو فضیلت اہل بیت کی طرف نہ جائے اس کا روح فضیلت اہل بیت کی طرف نہ ہو کمپیوٹر بنایا ہے انسان کے دماغ نے یہ اور بات ہے کہ کمپیوٹر کے سنٹرل پروسسنگ یونٹ میں انسان کے دماغ سے زیادہ انفارمیشنیں موجود ہیں انسان کے دماغ سے وہ زیادہ تیز ہے مگر وہ متقاضی ہے محتاج ہے انسان کے آپریٹ کرنے کا ارہ میں کیا کہہ رہا ہوں یعنی جب تک انسان اسے آپریٹ نہیں کرے گا کمپیوٹر انفارمیشن نہیں دے سکتا پتا چلا جو جس کا خالق ہوتا ہے جب تک وہ اپنی خلقیوی چیز کو خود آپریٹ نہ کرے وہ فنکشن میں نہیں آتی ہے رہا بہت توجہ چاہ رہا ہوں وہ فنکشن میں نہیں آتی ہے پروردگار کے لیے شہزادی کہہ رہی ہے کہ بغیر کسی شہ کے اس نے شہ کو خلق کیا لہٰذا جو لا شہ سے شہ بنا دے وہی یہ کہنے کا سزاوار ہے کہ انکہ اللہ کل شہ انقدیر میں ہی ہر شہ پہ قادر ہوں میں ہی ہر شہ پہ قدرت رکھتا ہوں اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ اہلِ بہت بھی عام انسانوں کی طرح ہے تو ہوش کے نہ خل لنا جس قرآن میں اللہ نے یہ کہا کہ میں ہر شہ پہ قادر ہوں اسی قرآن کے سورہ یاسین میں اللہ نے کہا ایک سلمان وید محمد وعالم محمد بہت چلا دیکھا آپ نے یہ ایک جملہ ہے اور کتنے تشریف طلط ہے مجھ جیسے جاہل نے اتنی باتیں نکالنی اس میں سے ہم نے ہر شئی کا ایسا علماء سے آپ پوچھے جا کے ایسا کہ میں نے کیا گھیر دیا ایسا کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں رکھی اور میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے ایسے گھیر لیا یعنی اب میرے ہاتھ کی دسترس وہ چیز باہر نہیں نکل سکتی یہ قصیدہ کوئی خطیب مولوی زاکر علامہ نہیں پہ رہا ہے اہل ویعت کا یہ قصیدہ امام مبین کا وہ پہرائے جس نے کتاب مبین نازل کی ہے میں کہا کہہ رہا ہوں کہ ہر شئی کو میں نے گھیر کے رکھ دیا کس میں گھیر کے رکھ دیا امام مبین میں یعنی کتنی بھی ترقی کر لو امام مبین سے باہر نہیں جا سکتے امام مبین کی دسترس سے باہر نہیں جا سکتے امام مبین کے اختیار ہی میں رہو گے چاہے کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لو امام مبین کا اختیار تم پر رہے گا بھائی بہت توجہ چاہ رہا ہوں امام مبین کا اختیار تم پر رہے گا تم ان کی حصہ باہر نہیں جاؤگے مجھے محمد علی وفا شاعر اہل بیت اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے کیا بہترین شیر انہوں نے کہہ دیا قویت میں رہتے ہیں میرے اچھے ملنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے ایک صلاحات مولا سلام بڑا ہے نام علی کائنات ابتدال اشیاء لامن شیئن کانا قبلہ اور اس کے بعد بی بی اپنے بابا کی رسالت کو بیان کریں یہ کیا زمانہ سمجھے گا جو میلاد رسول کو فقط رخصار اور چہرے میں مقیت کر کے رکھ دیتا رخصار ایسے تھے ظلفیں ایسی تھیں ان کی سمجھ میں رسالت آئی کر رہے ہیں ملاد نبی ملاد نبی اور یہی الجھے میں ہیں کہ بارہ ہے کہ سترہ ہے چودہ سو سال ہو گئے تاریخ نہیں جب نبی کی تاریخ میں اختلاف ہے سوچئے آپ کی کب آئے بارہ کو آئے کہ سترہ کو آئے عجیب بات ہے اور کب دنیا سے گئے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے متعلق یہ معاملہ ہے وہاں سمجھ میں بات آئے گی یہ تو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو انہوں نے رسول کو آلِ رسول سے لیا ہو جہاں رسول کو آلِ رسول سے لیا جاتا ہے وہاں رسول نورِ الٰہی نظر آتا ہے میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں آپ جیسے سمجھ لیجئے گا میں کوئی شکایت نہیں کروں جہاں رسول کو اہلِ بات سے لیا رسول نورِ الٰہی دکھائی دے گا اور جہاں رسول کو صحابہ سے لیا وہاں اپنا بڑا بھائی دکھائی دے گا مولا آپ کو سلامت رکھے اب شہزادی رسالت کے باپ میں آگے پڑے میں نے کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر خالی خدبے کو سامنے رکھ دیا جائے تو روانی سے کوئی پہنچ نہیں سکتا دیکھ بغیر ان کی تائید کے کچھ ہو نہیں سکتا اتنا مشکل ترین تاریخ کا سب سے مشکل ترین خدبہ ہے بی بی کہا دیا میں کوشش کروں گا کہ جو ایک دو لفظ کی مجھے تشریح کرنی ہے اسے میں آپ کے سمیمے قلب میں اور دل کی گہرائیوں میں اتار سکوں اشہدان ابی محمدن عبده و رسوله اشہدان ابی اشہدان ابی محمدن عبده و رسوله اختاره و انتجبه قبل ان ارسله و السماه قبل ان اشتباله و اسطفاہ قبل ان ابتعسه اتماما لے امره علم من اللہ تعالی بمعیل الامور و قد احاطتن بے حوادث الدہور و بے سطر الہاویل مقرونتن و بے نہایت الادم مقنونتن و کشف القلوب ان البوہ مہا و جلہ ان الابسار غم مہا اکفن على نیرانیہ فرقن فی ادیانیہ عابدت لے اوسانیہ المنکرت للہ ما اعرفانیہ میں کہا کہہ رہا تھا کل سے آپ سے بتا رہا ہوں کہ مقفا و مسجد نصر المنکرت للہ منکرت للہ ما اعرفانیہ ما اعرفانیہ سم ما قبض اللہ الیہ و رافت و اختیار و ہداہم الہ طریق المستقیم و دعاہم الہ دین القویم و قد حفا بے ملائکت الابرار رضوانہ رب الغفار رضوانہ رب الغفار قد حفا بے ملائکت میں تشریح کروں گا ترجمہ بھی کروں گا قد حفا بے ملائکت الابرار و رضوانہ رب الغفار والمجاورت ملائک الجبار صلی اللہ والا آمین و رسول ایک سلوات بجے محمد و آل محمد اور پھر یہ آپ ایک جملے پہ پہلا جملہ آپ کی میں نے کہا کہ بہت میں نے دعائیں کی ہیں معصومین سے تو یہ موتی ملے ہیں کیا جملہ کہا بی بی نے جب توحید بیان کر چکی تو بی بی کہتی ہے کہ اشہد و انہ ایک ایک جملے پہ پوری پوری توجہ درکار اشہد و انہ ابھی محمد ابدہ و رسول میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا بابا اللہ کا عبد اور اس کا رسول ہے جتنی آپ کو داد دینی چاہیے تھی آپ نے دین جملے کا حق ہی نہیں ادا کیا اس لیے نہیں ادا کیا کہ آپ وہاں تک پہنچے نہیں پہنچ جاتے تو پتہ نہیں بات کہاں چلی جاتی کیا کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا بابا میرا بابا جس کا نام یہ ہے وہ اللہ کا عبد ہے اور اس کا رسول ہے کلمہ رسالت بی بی بتا رہی ہیں مگر تعرف اپنے سے کرا رہی ہیں مولا آپ کو سلامت رکھ کے آپ پہنچ گئے وہاں تک اللہ اکبر اللہ اکبر خالی یہ انداز یہیں پہ نہیں ہے خدبے میں بلکہ جب آگے فدق کی بی بی نے بات کی تو وہاں بھی یہی جملہ لوگا جان لو میں فاطمہ ہوں اور میرا باپ محمد ہے یہ پرہ امتیاز تنہا اسی بی بی کا ہے جس نے رشتوں کے ذریعے سے رسالت و ولایت کو پہچنوایا ہے نہیں 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 کائنات میں یوں تو آپ کو ہمارے ہر معصوم کی ہر امام کے لیے یہ مل جائے گا کہ جب وہ دنیا میں آئے تو پہلا قدم جو رکھا تو سجدے میں سر رکھ دیا کلمہ توحید کلمہ رسالت کلمہ ولایت چیلنج میرا زمبیداری ہے دیکھ لیجئے گا دوسرے امام سے لے کر مولا کائنات تو ہی ہے دوسرے امام سے لے کر بلکہ شہزادی سے لے کر آخری امام تک جو بھی آیا دنیا میں پہلی آواز یہ آئی کہ اشہد اللہ اللہ اشہد اللہ محمد رسول و اشہد اللہ امیر المومنین ولی اللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ علی کی معصوم مولادیں ہیں مگر ان پر بھی واجب ہے کہ علی کی ولایت کی گواہی دیں میں کیا کہہ رہا ہوں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں ان پر بھی بھائے ورنہ دکھا دیجئے کہ آپ نے سمر صاحب روایت غلط پڑی کوئی ایک اٹھ کے کھڑا ہو جائے میں کل سے اپنی تقریر کا انداز بدل دوں گا جو بھی دنیا میں آیا اس نے ولایت کی گواہی دی توحید کی رسالت کی پھر ولایت کی اور یہ گواہی سومین میں مولا کائناس لے کے آخری امام تک جس نے بھی گواہی دی فقط گواہی دی رشتے کا ذکر نہیں کیا مگر جب شہزادی کا دنیا میں پہلا قدم آیا تو سجدے میں سر رکھ جانتے بی بی نے کیا کہا اشہد اللہ الہ اللہ وحدہ لہ شریک اللہ وعبی محمد عبدہ رسول وبالی علی امیر المومنین ولی اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ وحدہ اللہ شریک ہے میرا بابا محمد اللہ کا عبد اور اس کا رسول ہے اور میرا شوہر علی سر اٹھائے معرفت کی بھیگ لے جائے میرا شوہر علی میرا شوہر علی یہ بی بی کیا کہہ رہی ہے میرا شوہر علی ابھی تو عبد ہوا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں یہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی کہہ رہی ہے دنیا میں آنے کے فارن بات کہہ رہی ہے میرا شوہر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھرانے کا قیاس عام گھرانوں پہ نہیں ہوتا عبد پہلے ہو دشمولہ کامل ہوتا ہے نہیں نہیں بات یہاں تک کہا موقوف رہی بی بی نے کہا میرا بابا یعنی پہلے اپنا بابا کہا پھر رسالت کا تعرف کرایا پہلے اپنا شوہر کہا اور پھر ولایت کا تعرف کرایا اللہ نے بھی یہی انداز اختیار کیا جب زیر کے سا یہ حصیہ آکے جمع ہو گئی جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت کے ساتھ تو اللہ نے یہ نہیں کہا یہ میرا رسول ہے یہ میرا امام ہے یہ میرا ولی ہے یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا نام ایک لیا باقی رشتے بتا دیئے عہدے نہیں گلائے ہم فاطمت وابو آبو آبو اللہ ہم فاطمت وابو ہا وابالو ہا کیا ترجمہ ہے اس کا یہ فاطمہ ہے یہ فاطمہ کا بابا ہے یہ فاطمہ کا شوہر ہے یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں کوئی منصب بیان کیا رشتہ بیان کیا منصب بیان کیا اللہ نے بیان کیا پوسٹ بیان کی اسٹریٹس بیان کیا کچھ نہیں کا رشتہ بیان کر رہا ہوں اس سے پہلے کیا کہا تھا ہم اہل بیت نبوہ وم مادن رسالہ یہ اہل بیت نبوہ تھے یہ مادن رسالت یعنی رسالت کے کان مائن آف دی رسالت یہ ہستیاں ہیں یہ کوئی اور نہیں یہ سیدہ یہ سیدہ کے بابا یہ سیدہ کے بچے یعنی اللہ نے بتا دیا کہ اہل بائیت نبی کے قرابت داروں کو نہیں کہتے سیدہ کے رشتہ داروں کو کہتے ایک بلند تری سلوات بھیجے محمد و آل محمد 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 نبی کے رشتہ داروں کو نہیں کہتے سیدہ کے قرابت داروں کو کہتے یعنی نبی سے رشتہ جوڑ لینا خالی اہل بیت ہونے کی دلیل نہیں ہے بہت شوق ہے تم کو فلا بھی اہل بیت میں پہلے رشتہ فاطمہ سے دکھاؤ میں کیا کہہ رہا رشتہ سیدہ سے ہو گئے اور جب جبریل نے یہ سنا تو علتیں بہت ہیں میں وہاں تک جانا نہیں چاہتا کیونکہ پھر وہ جملے رہ جائیں گے بھئے ایک بات سن دیں تو جبریل نے کیا کہا پروردگار انیما سادسن کیا میں ان کا چھٹا ہو جاؤں ارے ہر جنگہ جبریل شرف کی تلاش میں رہتے تھے سید الملائکہ میں ان کا چھٹا ہو جاؤں دیکھیں یہ چادر میں جانے کے لیے بھی سٹیٹس کی ضرورت تھی ہر کسو ناکس تو چادر میں نہیں جا سکتا نا فرشتوں میں کوئی اور نہیں گیا مگر یہاں پر اسمت میار نہیں تھی فقط اسمت میار ہوتی تو اور بھی فرشتے آتے یہاں پر میار کچھ اور ہے چادر کے نیچے کون کون ہے چادر کے نیچے رسول خدا ان کی ڈیزنیشن اور پوسٹ کیا ہے رسول خدا کی سید الانبیاء جہاں تک بات پہنچے جہاں تک بات پہنچے رسول خدا سید الانبیاء مولا کہنا سید الاوسیاء شہزاد سیدت النسائل عالمین امام حسن امام حسین سید شباب اہل جنہ تو اب کوئی اور ملک نہیں آئے گا وہی آئے جس کا لقب سید الملائکہ ہوگا امام مجمع سعداد کا امت ہی آئے گا ایک سلوان ملز محمد آئے محمد 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 دیکھئے ماشاءاللہ یہ بچے دارے لگا رہے ہیں یہ ان کے خون کی طہارت بول رہی ہے ایک سلوان بھیجے محمد 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 سیدوں کا سادات ہے محمد لہذا جبریل آئیں گے سید الملائکہ ہیں اور کوئی ملک بھی نہیں آ پائے گا سید اب میں کیا کروں حدیث قصہ میں تو مجھے ایسی سرداری نظر آ رہی کہ میں کچھ کری نہیں سکتا کیا کیا سرداری سرداروں کا معاملہ کوئی انبیاء کا سردار کوئی عوصیہ کا سردار کوئی کائنات کی اولین اور آخرین میں عالمین کی عورتوں کی سردار کوئی اہل جنت جوانان جنت اہل جنت کے سردار کوئی ملائکہ کا سردار جو تعرف کرا رہا ہے اس نے بھی اپنے آپ کو سید السادات کہا ہے اللہ کے لقب ہے سید السادات یعنی یہ جتنے سادات جمع ان سب کا سید ان سب کا سردار جی یہ سمجھ یہ کہ کوئی ہوا میں بات ہو گئی جانگے پڑھئے چوتھے امام کی صحیفہ کاملہ تو آپ کو پتا چلے گا کہ چوتھے امام نے سید السادات مسل پہ بیٹھ کر جب اللہ سے مناجات کی تو اسے سید السادات کہا یہ معاملات عجیب و غریب ہے بہرحال تو بی بی کے رشتے سے رسالت پہچانی جائے شہزادی کہیں میرا بابا اللہ کا عبد ہے اس کا رسول ہے ہے کسی میں امت جو تم میں سے کھڑا ہو کر یہ کہے کہ کوئی نبی اس کا بھی باپ ہے کوئی ہے تم میں سب کے سب خاموش ہے کون بولے گا اب جو بات ہو رہی ہے وہ معرفت نورانیہ کی یہ نہیں کہتی بی بی وہ میرا بابا جو آیا تو آتش فارس گل ہو گیا کسرا کا منار گر پڑا بد زمین بوس ہو گئے یہ سب کچھ نہیں یہ تو ہم اور آپ پڑھتے ہیں بی بی کا میار کیا ہوگا شہزادی کہتی ہے اختار وان تجبہ قبل ان ارسلہ اتنا مشکل جملہ ہے کہ اس کی تشریح آسان نہیں مگر میں آپ کی خدمت میں جو تبرک مولا سے معرفت کا ملا ہے وہ بیان کر رہا اختار انہیں رسول بنا کہ تمہارے درمیان بھیجتا ان کو اپنے نور سے سادر کر کے اس نے مختار بھی بنا دیا اور انہیں طیب و طاہر بھی بنا دیا یعنی طہارت عطا کی انہیں نجابت عطا کی اس کے بعد یہ منصب لے کے وہ تمہارے پاس آئے اس کا مطلب جانتے کیا ہوا کہ انت جبہو کا تعلق اسمت اور بیان کر رہی ہے مرکز اسمت و طہارت کہ اللہ نے میرے بابا کو صاحب اسمت پہلے بنایا ارے بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ نے میرے بابا کو صاحب اسمت پہلے بنایا رسول بعد میں بنا کہ تمہارے درمیان بھیجا یعنی رسالت دلیل اسمت میں کچھ کہنے جا رہا ہوں اسمت دلیل رسالت ہے اسمت دلیل ولایت ہے اب اگر کسی کو ولی بننا کے شوق ہے یا رسول بننے کے شوق ہے تو پہلے وہ یہ ثابت کرے کہ وہ معصوم ہے گلائی ہے ایک سلوان بھیجے محمد و آل محمد پاپ پہلے وہ اپنی اسمت نگاہ قدرت میں وہ معصوم ہے کی نہیں ہے اگر معصوم ہے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ ولی بھی ہے وہ رسول بھی ہے وہ امام بھی ہے کیونکہ یہ عدی اسمت نمہ ہستیوں کے لیے ہیں اسمت دلیل رسالت ہے اسمت دلیل نبوت ہے اسمت دلیل ولایت ہے اب سنیے بی بی آگے کہتی وَسَّمَّاہُ قَبْلَ عَنِشْتَبَلَهُ اور اس سے پہلے کہ ان کا اب میں یہ جبلت کا ترجمہ آپ کو زیادہ آسان نہیں کر کے بتا سکتا المختصر سن لیجئے وَسَّمَّاہُ قَبْلَ عَنِشْتَبَلَهُ اس سے پہلے کہ اللہ ان کی جبلت کو خلق کرتا اس سے پہلے کہ اللہ انہیں وہ ظاہری بدن عطا کرتا جسے لے کر وہ تمہارے درمیان آئے اللہ نے ان کے نام کو جہاں چاہا وہاں روشن کر دیا جہاں چاہا وہاں روشن کر دیا یعنی یہ ہم ہے کہ خلق ہونے کے بعد ہمارا نام رکھا جاتا ہے ارے یار پتہ نہیں آپ کہاں تک پہنچ رہے مجھے نہیں پتہ میرا نام سمر حیدر ہے جب میں یہ ظاہری جسم لے کے دنیا میں آیا تب میرے نام کی جستجو ہوئی نا تب کہا گیا کہ نام رکھا جائے گا والدہ ان نے بہت سوچا سوچ کر نام رکھ دیا یا بہت ہوا تو قرآن سے ڈھونڈا گیا اس میں سے کوئی حرف نکلا اس سے نام رکھ دیا گیا یہ کب ہوا جب میری جبلت ظاہر ہو گئی جب میرا پیکر ظاہر ہو گیا بی بی کہہ رہی ابھی میرا بابا وہ ظاہری جسم لے کے تمہارے درمیان نہیں آیا اللہ نے میرے بابا کا نام اپنے علم سے ظاہر کر دیا ارے میں کیا کہہ رہا ہوں اپنے علم سے ظاہر کر دیا یعنی سماہ ہو اللہ نے نام رکھ دیا اور ان کے نام کو کائنات کے چپے چپے پر روشن کر دیا یعنی ان کے نام کے چراخ کو روشن کر دیا خود محمود تھا تو ان کا نام محمد رکھ دیا ارے بھئیہ کہا پہنچ رہے ہیں آپ حضرت آدم کی خلقت میں جب ان کے لیے سجدے کا حکم دیا گیا اور فرشتوں نے کہا کہ ہم کو بنا دے اپنا خلیفہ ہیں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم بتا دو وہ نام اس کا مطلب سارا قصہ تھا نام کا تم وہ نام بتا دو انہوں نے کہا ہمیں ہمیں تو نہیں پتا ہے جتنا تو نے بتا یہ اس سے زیادہ ہم جانتا نہیں اللہ نے حضرت آدم سے کہا حضرت آدم نے ایک مرتبہ اللہ کی صفت سے سارے ناموں کو مشتق کر کے بتانا شروع کر دیا کہ حضر محمد وانت المحمود حضر علی وانت العلہ حضر فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض حضر حسن وانت المحسن حضر حسین وانت قدیم الحسان یعنی یہ نام بتا دیے یہ نام بتا دیے پتا چلا انسان کا سب سے بلا علم یہ ہے کہ اسے پنجتن کے نام معلوم ہو جائے یہی علم کی دلیل ہے یہی علم کی دلیل ہے ناس کیجئے اپنے مقدر پر کہ ابھی آپ کو شعور بھی نہیں ہوتا ابھی آپ رشتے بھی ٹھیک سے نہیں پہچانتے مگر آپ کی ما اپنی آغوش میں اور آپ کا باپ آپ کو رٹھاتا رہتا ہے اللہ ایک ہے معصوم چودہ ہے بھجت الباج ہے یعنی ان کے نام بھی بتائی جا رہے ہے ان کی تعداد بھی بتائی جا رہی ہے یعنی یہی ہے اصل علم جو دنیا میں آنے کے بعد ملا آہ آہ دنیا میں آنے کے بعد ملا یہ جتنے علم ہم حاصل کرتے یہ اپنے روز مرہ کے ضروریات کے لیے ہم حاصل کر لیتے یہ حاصل نہیں معاف کیجئے گا مجھے آج کل ایک نیا ٹرن یہ بھی نکلا ہوا علم حاصل کیجئے بہت بڑے ٹھیکے دار بنے سائنس پہ بولیں سائنس سائنس نہیں پتا پوچھ لیجئے ابھی الیکٹران کیا ہوتا پروٹان کیا ہوتا نکلیس کسے بتا نہ پائیں گے یہ بہت ضروری چیز ہے مگر دنیاوی اعتبار سے معاف کیجئے گا اس کا آخرت میں کوئی کام معام نہیں ہے یہ فاضل ہے یہ علم نہیں ہے یہ فضل ہے فضل علم کیا ہے جو آپ کو دنیا میں آنے کے بعد دیا گیا جو حضرت آدم کو دیا گیا تو وہ مسجود ملحق بن گئے وہ علم وہ معصومین کے نام کا جان نا ان کو پہچان نا وہ ہے علم یہی وجہ کہ جب دنیا میں آئے تھے تو یہی پہایا گیا اور جب دنیا سے جلے گئے آئے تو یہی شانہ ہلا کے سنایا گیا اس کا مطلب اصل علم یہی ہے بس آخری بات تقریر اپنی آخری مرولوں میں مجلس تمام ہو جائے ابھی جبلت خلق نہیں ہوئی اللہ نے ان کے نام کو ظاہر کر دی ابھی بی بی کہتی ہیں وَبِنْ نِحَایَتِ الْآدَمِ مَقْرُونَتُن یہ سب کچھ اس وقت ہوا کہ جب خلقت کا کوئی تصور بھی نہیں تھا یعنی تمہارا وجود آدم کے پرلے کنارے پہ تھا آدم جانتے ہیں کسے کہتے ہیں جہاں وجود کا تصور لوگوں کے ذہن میں نہ ہو جو خالق ہے وہ جانتا ہے ابھی تم مشیت کے پلان میں ہو مگر ظاہر نہیں ہوئے اس وقت اللہ نے ہم کو اپنے نور سے صادر کیا ہم کو اپنے نور سے صادر کیا یہ اس کی شان رحمانیت ہے کہ اس نے تمہاری خلقت کا جب تصور بھی نہیں تھا تو ہمیں اپنے نور سے صادر کیا تا کہ جب تم دنیا میں آؤ تو بھٹکو نہیں ادھر ادھر نہ جاؤ ہم ہدایت کا انتظام پہلے کریں گے حجت کو ہم پہلے خلق کر دیں الحجت قبل خلق خلقت خلقت سے پہلے بھی ہے خلقت کے ساد بھی ہے اور خلقت کے بعد بھی ہے دیکھیں اسی لئے میں نے کہا تھا کہ موضوع بڑا مشکل ہے حجت خلقت سے پہلے بھی ہوتی ہے خلقت کے ساد بھی ہوتی ہے اور خلقت کے بعد بھی ہوتی ہے حجت خلقت سے پہلے ہے خلقت کے بعد بھی ہے یہ بعد والی کیا بات کہ کل من علیہ فان ہر شیف انہ ہو جائے گی و یبق وجہ ربک ذل یلال وال اکرام باقی بچے گا تو بس تمہارے رب کا چہرہ جو جلالتوں کرامتوں کا مرکز ہے وہ ذل جلال بھی ہے اور وہ صاحب جود و سخا اور صاحب کرم بھی ہے وہ باقی بچے گا وہ مراد یہ جتنے وجہ اللہ ہیں وہ رہیں گے یہ حجت خلقت کے بعد بھی ہے خلقت نہیں ہے مگر یہ ہوں گے مگر یہ ہوں گے اچھا صاحب پہلے کا معاملہ اور آخری کا معاملہ یہ جو ساتھ والی بات ہے یہ کیا ہے کہ ساتھ تو اللہ نے اپنے لئے کیا کہا کہ میں تمہاری شہرگ حیاس سے قریب ہوں نحنو اقرب علیہ من حبل الورید میں تمہاری شہرگ جہاں سے قریب ہوں سمجھ رہے ہیں اچھا تو اب مولائے کائنات اب اس کی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے مولائے کائنات ممبر کوفہ پر کہ لوگوں تم مجھے کیا پہچان ہو آنا علی ابن ابی طالب میں علی ابو طالب کا بیٹا ہوں ای ای وجہ تو رہتا ہوں مگر مگر کسی کو نہیں بتا کہ علی کہا ہے اس کو پھر مولا نے خطبت بیان میں بیان کیا کیا ان اللہ اتول حساب الخلائق اجمعین قیامت کے دن سب کا حساب میرے ذمہ ہوگا سب کا حساب میرے ذمہ ہوگا اللہ مغبول احمد دلوی اپنے زمین میں قرآن مجید کے جب قرآن مجید کے سور قیامت پر گفتگو کر رہے تو وہ معصوبین کے حوالے سے تفسیر اہل بیس لکھتے کہ ہر ایک کا حساب علی لیں گے قیامت کے دن سب کا حساب بول لیجے کون لے گا اب جسے علی کو نہیں دینا ہے وہ اپنا کوئی اور تلاش کر لے وہ خاموش بیٹھ جائے اس کی اپنی مرضی ہے وہ بڑا اللہ والا بنتا ہے جب دیکھانے والی چیز ہے بھائی وہ اتنی مخلوق اس میں تو سبھی ہوں گے بھائی شیعہ بھی ہوں گے اہل سنت بھی ہوں گے برہلوی بھی ہوں گے دیوبندی بھی ہوں گے وہابی بھی ہوں گے ہندو بھی ہوں گے یہاں بڑے بڑے ہوں گے ادھر کے بھی تین ہوں گے اما یار کیا سننا چاہ رہے ہیں ادھر کے بھی تین ہوں گے اور جو آج کے تین ہیں وہ بھی نظر آئیں گے جو نائے قانون لاغو کیے جا رہے ہیں سب ہوں گے سب کا حساب علی کو لینا ہے تو بڑا وقت لگ جائے گا یہ پروسس تو بڑا ٹائم ٹیکن ہے ارے آپ کی خاموشی کو بھی سلام ہے جیسے لگتا کہ آپ ابھی سے حساب دیکھ رہے ہیں یہ بات ختم ہو رہی یہ پروسس تو بڑا ٹائم ٹیکن لگ رہا اتنے بڑے 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 وی آئی پیس کھڑے ہوں گے سب کے حساب ہوں گے یہاں پہ مجھے برہوم خطیب الیمان کا ایک جملہ یاد آ رہا اللہ مظفر حسین تائجر ولی اللہ مقام شیر ہندوستان خطیب الیمان فرمایا کرتے تھے بھائی چلیے چھوڑیے حساب تو سب کا ہوگا اس میں ہم غریب لوگ بھی ہوں گے اور ہم نے یہ سنائے کہ اسلام میں بادشاہ و سلاتین بھی گزرے تو ان کا بھی حساب ہوگا تو یہی ہوگا روز و معاشر کہ ہم تو غریب لوگ ہیں چھوٹا موٹا حساب دے کے جلدی سے جنت میں پہنچ جائیں گے وہ کھڑے ہو کے حساب ہی دیتے رہے جائیں گے یہ معاملہ ہو جائے گا بھائی حساب ہی دے رہے بھائی بہت وقت پتہ نہیں کس کا نمبر آئے کیا فرمایا معصوم نے معصوم فرماتے کہ جب ہمارے جد امیر الممنین دیکھئے یہ یہ سمجھ یہ سمجھ اپنی خطابت کی زندگی میں کوئی بات ایسی نہیں پڑی جو آثنٹک نہ یہ میں آپ بتا رہا اس لئے دو دن میں نے آپ کتاب بھی دکھائی خدبہ مجھے حفظ ہے مگر میں آپ کتاب دکھا رہا اس لئے کہ کوئی یہ نہ کہتے کہاں سے پڑھا کدھر سے پڑھا کیسے پڑھا ایک ایسا حوالہ دے رہا ہوں جس کے لئے آپ کو کسی لائبریری کو چھاننے کی ضروطی نہیں اٹھارہ زلہج یوم غدیر ہے اٹھارہ زلہج کو زیارت امیر المومنین پہہ جاتی ہے تاقید ہے اس کی اٹھائیے مفاتی الجنان یا تفت العوام وغیرہ اور دیکھ لیجئے امیر المومنین کی اس زیارت میں کیا لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا حاکم یوم الدین چاہلے میرا اے یوم دین کے حاکم آپ ہمارے سلام اما اللہ مالی کے یوم الدین ہے یعنی قیامت کے دن ملکیت اللہ کی ہوگی حکومت علیک مولا سلامت رکھ بھلا ناواز سنگ جو جملہ رہ گیا ہے انشاءاللہ کل وہ آپ کے حوالے ہو جائے گا میں ختم کر رہا اپنے گفتگو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب کا حساب امیر المومنین لیں گے تو کیا بہت وقت لگ جائے گا بہت وقت لگ جائے گا معصوم فرماتا نہیں ایک آنے واحد میں سب کا حساب ہو جائے گا یالی یالی فردن فردن مخلوق کا حساب نہیں لیں گے ایک ساتھ لیں گے میں نہیں جانتا آپ کہا تک جائیں گے مگر اگر شہ پر ممددت ہیں تو انہیں دراز رکھئے تولہ کے آسمان پر اولنے کے لیے اور پرواز کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ میرے جد ایک آنے واحد میں سب کا حساب لیں گے فردن فردن نہیں لیں گے یعنی ایک ساتھ سب کا حساب لے لیں گے مگر ہر ایک کو ایسا لگے گا کہ جیسے علی اس کے سامنے کھڑے ہوگی اس کا حساب لیں ایک سلوات مجھے محمد آل محمد اند الکل اند الکل مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے آل 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 آپ چالیس جنہ ایک وقت میں پہنچ گئے پریشان ہوگئے آما وقت چالیس لوگوں نے بنایا تھا لہذا علی ایک وقت میں چالیس جنہ پہنچ اگر پوری کائنات بناتی علی کو علی سب کے ساتھ ہوتے ایک ہی وقت میں ہوتے یہ ہے مارے فتح نورانی اند الکل بل کل ل ل کل فل کل ولی کلم یار فل کل ل کل کل یہ نہیں جانتے کہ میں کہاں بس ختم کر دی میں تقریر اب بھی بھی کہتی ہیں تمہارے دل کے اندر جو ظلمت اور جو اندھیرے تھے ان کو میرے بابا نے اپنی نور رسالت سے تار تار کر کے رکھ دیا وَجَمَّ عَنِ الْعَبْسَارِ غَمَا مَحَا غَمَا مَحَا جمع ہے غمات کی عربی میں غمات کس کو کہتے ہیں تکونا پردہ ہوتا ہے جو سرکش گھوڑے کی آنکھوں پر آپ نے دیکھا ہوگا نا اکثر لگائے جاتا کیوں لگائے جاتا تاکہ نہ وہ ادھر دیکھ سکے کیا یار واقعی آپ نے خون کر دیا جملے کا یار نہ وہ ادھر دیکھ سکے نہ ادھر دیکھ سکے بالکل سیدھے دیکھ سرکشی نہ کر پائے ہاں مولا سلامت رکھے جس نے بولے جو نہیں بولے میں کیا کر سکتا ہوں اپنا اپنا مقدر ہے میں کچھ نہیں کر باؤں گا بھائی مجھے معاف کیجئے گا بھائی پوری توجہ جن کی نہیں سمجھ میں آیا جن لوگوں نے داد دی ہے ان سے جا کے پوچھ لیجئے گا کہ میں کیا کہہ رہا تھا کہ وہ جمع ان الابسار غمہ مہا غمات کی جمع ہے یعنی جو سرکش گھوڑے کی آنکھوں پر ٹکونا پردہ لگایا جاتا ہے تاکہ وہ ادھر ادھر کا اسے نہ دکھائی دے اور وہ سرکشی نہ کرنے پائے تم ایسے ہی سرکش گھوڑے تھے میرے آئے ہیں میں کیا کہہ رہا میرے بابا نے میرے بابا نے تم پر وہ کپڑا چاہا دیا اسلام کے عقیدے کا اپنی شریعت کا کہ تم سرکشی نہ کرنے پاؤ اب یاد رکھئے کہ جہاں بھی ذرا سا ادھر ادھر ہو بس عزیز میرے بابا تمہارے دل کے تہوں میں جو ظلمت تھی اس کو دور کی تم تھے کیا تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں تھی فرقوں میں بڑے ہوئے تھے ایک دوسرے سے لوتے رہتے تھے وحشی تھے بددو تھے بی بی کہہ رہی دربار میں اور ظالم سن رہا ہے بول کیا سکتا ہے بی بی کہہ رہ ہی دربار میں تم وحشی تھے تم بددو تھے تم درندے تھے تمہیں تو اتنی بھی تمیز نہیں تھی جسے بناتے تھے اسی کو پوچھتے تھے یہ بھی نہیں سوچتے تھے اس کے خالق ہم ہیں ہم اسے اپنا خالق ماند رہے ہیں ہم اسے اپنا خالق ماند اور اللہ کو جانتے وے بھی پہچانتے میں بھی اس کا انکار کرتے تھے کتنے بارے تم منکر تھے تم کو تم کو کس نے اس راستے سے منسلک کیا جو اللہ کا پسندیدہ راستہ تھا تم کو کس نے سرات مستقیم کی دعوت دی سوائے میرے بابا کے کوئی اور نہیں تھا میرا بابا دنیا سے کیا گیا کہ زہارہ حسیقت فیکم نفاخ تمہارے جسم میں جو نفاخ کے کاتے تھے وہ ابرے اور دین کے لباس کو کھیچ کر کے تار تار کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی دربار میں اپنا حق مانگنے نہیں گئی تھی بلکہ منافق کے چہرے سے نقاب اتار لے کیلئے گئی تھی کہ دنیا پہچان نے کہ یہ جو منافق ہیں ان کا کفر کس منزل تک پہچا ہوا ان کا شر کس منزل تک پہچا ہوا بس عزیزوں حماد اہل بیت اللہ محسن نقوی یاد آ رہے ہیں کہتے ہیں کہ بی بی کی عظمت کو کوئی کیا سمجھے اسی کے نقش قدم کے ذروں میں انجم کو نور بخشا حالانکہ ایسا مجھے کوئی نہیں دکھائی دیرہا جو نہ بول رہا ہو مجلس میں لیکن شاید جو کسی وجہ سے اب تک خاموش رہ گیا وہ بیت پہ خاموش نہیں رہے اسی کے نقش قدم کے ذروں نے ماہ انجم کو نور بخشا یہ ہے شاعری شاعری موضونیت کا نام ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں قافیہ اور ردیف کا نام خالی شاعری نہیں اسی کے نقش قدم کے ذروں نے ماہ انجم کو نور بخشا اسی کے در کے گداغروں نے ہی آدمی کو شعور بخشا سر اٹھائے سر اٹھائے اسی کے نقش قدم کے ذروں نے ماہ انجم کو نور بخشا نقش قدم یہ نہیں وہ جو نشان بن گیا اس کے ذرے کہکش بن گئے اسی کے نقش قدم کے ذروں نے ماہ انجم کو نور بخشا اسی کے در کے گداغروں نے ہی آدمی کو شعور بخشا اسی کی خاطر تو حق نے سہرا کو جلوہ کو ہتور بخشا خرپردو تین مصر تاکہ چوتھا مصر سننے کے لئے تیار ہو جائے اسی کے نقش قدم کے ذروں نے ماہ انجم کو نور بخشا اسی کے در کے گداغروں نے ہی آدمی کو شعور بخشا اسی کے خاطر تو حق نے سہرا کو جلوہ کو ہتور بخشا جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا پھر سننیجئے اسی کے نقش قدم کے ذروں نے ماہ انجم کو نور بخشا اسی قدر کے گداغروں نے ہی آدمی کو شعور بخشا اسی کے خاطر تو حق سہر کو جلوہ کو ہتور بخشا جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا خدا نے اس کو ضرور بخشا جو فاطمہ سے رکھے ممدد اسے نہ دوزخ جلا سکے گا جو اس کے گھر کو جلانے آیا وہ کیسے جنت میں جا سکے ہو گئی میز بھائی ایک بھر بس بھر بھر کنفوس لانا بے شمار ایک بار نہیں سو بار نہیں ہزار بار نہیں بار بار پہنے کے لئے تیار ہوں جب فاطمہ سے رکھے مودت اسے نہ تو زخ جلا سکے گا جو اس کے گھر کو جلانے آیا وہ کیسے جنت میں جا سکے گا وہ کیسے جنت میں جا سکے گا بی عظیم ترین خدبہ دے کے آگئی ہاں مگر میں پہلے بھی پہنچ چکا ہوں اور ابھی بھی پہ رہا ہوں میرا انداز یہ کہ میں چاہے جتنی داد بھی ملے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ موضوع سے الگ نہ ہٹ جو موضوع ہے جو سبجیکٹ ہے اسی پہ بات ہو گفتگو نہیں ہونی چاہے بہرحال مسائب بھی میں روز آپ کے خدمت میں شہزادی کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں لوگ کہتے ہیں ہم سے کب تک روئیے گا کب تک یہ ذکر کرتے رہیے گا کب تک یہ ذکر کرتے رہیے گا کب تک روئیے گا ایک دو بات ہو قیامت ہو گیا ایسا زمانہ بدل گیا تھا پسر ابو قحافہ ظالم اول بیٹھا ہوا ہے یہ پہلا ظالم یہ بیٹھا ہوا ہے تخت پر میں اسے ممبر تو کہی نہیں سکتا کیونکہ نویت بدل گئی اور پسر خطاب ظالم دیم ملون ایسا عذاب نازل کرے اللہ ان ملائین پر جسے دیکھ کر کہ اہل جہنم چیخ اٹھے یہ ملون موجود بی بی آئیں کسے آپ اتحاد کی باتیں کرتے ہیں کیا رواداری کی باتیں کیا کرتے ہیں کیا مو دکھائے گا کوئی سیدہ کو یا رسول خدا کو ایسی باتیں کر کے وہاں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے کہ یہی دنیا میں رہنا ہے سب سے بڑا حق حق کے زہرہ ہے ایک ایک مرتبہ وہ شہزادی جو کبھی دربار میں آتی تھی رسول خدا تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاتی آج بی بی جو آئی ہے تو مجھے عزت زہرہ کی قسم تین گھنٹے تک شہزادی کھڑی رہی ہیں تین گھنٹے تھے بی بی صرف کھڑی رہی کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا لوگ اپنی آپس کی گفتگو کر رہے کوئی کسی کا حال پوچھ رہا ہے کوئی کسی کے بارے میں پوچھ رہا ہے جیسے کسی کی صحت پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا کہ کون آگیا ارے یہی سمجھ جیتے کہ ہمارے رسول کی بیٹی عزدارو تین گھنٹے تک بی بی کھڑی رہی میں آپ کے تصور سے پہلے ممبر چھوڑ دوں جب تین گھنٹے ہو گئے اور بی بی کے پیروں میں ورم آنے لگا تو ایک مرتبہ میری شہزادی نے حضرت سلمان سے کہلوایا سلمان جی بی ان سے کہو میں اتنی دیر کھڑی رہنے کی عادی نہیں میرے پیروں میں ورم آ گیا ان سے پوچھو تو ان سے کہو کہ ہم اس سے پوچھیں میں یہاں کس لیے آئی ہوں جانتے ہیں اس ملون کا جواب کیا تھا یہ جو ملون تھا پہلا اس کا جواب کیا تھا اس ظالم نے کہا بطول سے سلمان اپنے شہزادی سے کہو یہ ان کے بابا کا دربار نہیں ہے یہاں اسی طرح کھڑا رہنا پہ جب لوگوں نے یہ کہا کچھ لوگوں نے پوچھا تو جائے کیا بات کیا ہے تو بی بی نے وہ ہبا نامہ پیش کیا ایک گھنٹے تک وہ ہبا نامہ لوگوں کے درمیان گھمایا گیا یہ یزید کے دربار کی تمہید تیار ہو رہی تھی ایک گھنٹے تک وہ ہبا نامہ لوگوں کے درمیان گھمایا گیا دیکھو یہ رسول کی تحریر ہے کی نہیں ہے یہ رسول اللہ اللہ جو مباحلے کے میدان میں قل ہو اللہ کی شاہدہ ہو آج اس کی بات پر شک کیا جا رہا قیامت نہیں ہو گئی اس قوم کے رونے کو یہی بات ملی ہے حق مانگ نے زہرہ سر دربار کھڑی ہے اللہ اللہ بس سنی میں نے مجھ استمام کر دی ایک مرتبہ جب سب نے کہا یہ رسول کی تحریر ہے یہ رسول کے دستخط ہے یہ رسول کی مہر ہے ایک مرتبہ دوسرا ظالم آیا اس نے تحریر کو لیا میں جو کتاب نے دیکھا وہ آپ کو بتا رہا کوئی ہاشیہ آرہ ہی اپنی طرح سے نہیں تحریر کو ایسے رکھا سامنے رکھنے کے بعد اس کے دو ٹکڑے کیے کرنے کے بعد پھر اور ٹکڑے کیے کرنے کے بعد ان ٹکڑوں کو ہوا میں اس میں اچھالا اچھال کے کہتا نہیں مانتا ایک بردہ بطول زمین پہ گری ادھر سلمان زمین پہ گری ادھر فضا زمین پہ بیٹھی ادھر حسین ادھر حسین کسی نے کوئی تحریر کا پرزا اٹھا کسی نے تحریر کا ٹکڑے ہو رہے تھے فاطمہ دیکھ رہی تھی کربلا میں رسول کی تصویر کے ٹکڑے ہو رہے تھے فاطمہ جنت سے آکے دیکھ رہی تھی کہ گود میں حسین کا سر حسین رسول کی تصویر کوئی تیر مار رہا کوئی نیزہ مار رہا کوئی نیمچہ مار رہا ایک ملون خنجر لے حسین کے سر پہ مار دیا ظالم کیا کر رہا سیاہ ہندیا چلی ماں کے سامنے بیٹا شہید ہو گیا فرات کا پانی نزو اچھلا واہ ماں واہ وَلَا لَانَتُ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسِعَلَمُ الَّذِينَ الظَّلِمُوا اَيَّ من قلِبِ يَنْقِلِبُونَ الٰہِ بَحْقَ ذَرَا وَعَبِيهَا وَبَالِيهَا وَبَنِيهَا فروردگارہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے ذکر خیر کو قبول فرما مالک تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہم کو آخری دم تک کے مودت اہلِ بیت میں ثابت قدم رکھ فروردگارہ جہاں جہاں بھی شیانِ حیدرِ قرار ہیں ان کی جان و مال و عزت اور عبر و ناموس کی حفاظت فرما فروردگارہ دعا میں سب سے عظیم دعا یہ ہے کہ ظلم و ظالمین کے خاتمے کے لیے خصوصاً کربلا والوں کے خون کے انتقام کے لیے ہمارے بار میں سرکار کے ظاہور میں تعجیل فرما اور ہمارا شمار ان کے آوان و انصار میں کر ربنا تقبل منا انکان تصمیل علیم متوجہ زیارہ علی امام ہے میرا میں ہوں غلام علی علی امام ہے میرا میں ہوں غلام علی علی علی